ملجم کو ابھی تاک موزید جیج صاحب کی عدالت کی طرف سے کسی کو بھی بیل نہیں ابھی علاؤ کی گئی اور جو نیکس ڈیٹ اس میں رکھی گئی ہے وہ دو پانچ دو چھے دو ہزار تیس تاریخ رکھی گئی ہے جس پہ جیج صاحب نے یہ ہمیں فرمایا ہے کہ جو تمام بیلے ہیں وہ ایک ہی دن ڈیسائیڈ ہوں گی اور سب کی بیلے ایک ہی دن اگر منظور ہونی ہوئی تو منظور ہوں گی اور اگر کینسل ہونی ہوئی تو کینسل ہوں گی اور مزید جو انا وہ عدالت کے ریمارچ یہ تھے کہ جو لوگ اس واقعے میں ملوث تھے اور جو لوگوں نے اس واقعے میں شمولیت اختیار کی ہے وہ لوگ کبھی بھی کسی بھی طرح سے معافی کے حق دار نہیں ہیں اور انہیں معافی ملنا مشکل ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے بھی جناب جیج صاحب کو آرگومنٹس تھے کہ جناب بہت سارے لوگ ایسے اس میں موجود ہیں جو بے قصور ہیں جنہوں نے بالکل کسی انتشار والا کوئی کام نہیں کیا اور نہ کسی بھی چیز میں وہ ملوث ہوئے ہیں جو کہ غیر قرونی کام ہو پیس فول پروٹیسٹ کرنا ہر پاکستانی شہری کا رائٹ ہے ہر پاکستانی شہری رکھ کر سکتا ہے اور ابھی تاک موزید جیج صاحب کی عدالت کی طرف سے کسی کو بھی بیل نہیں ابھی علاو کی گئی اور جو نیکس ڈیٹ اس میں رکھی گئی ہے وہ دو پانچ دو چھے دو ہزار تیس تاریخ رکھی گئی ہے جس پہ جیج صاحب نے یہ ہمیں فرمایا ہے کہ جو تمام بیلے ہیں وہ ایک ہی دن ڈیسائیڈ ہوں گی اور سب کی بیلے ایک ہی دن اگر منظور ہونی ہوئی تو منظور ہوں گی اور اگر کینسل ہونی ہوئی تو کینسل ہوں گی اور مزید جو انا وہ عدالت کے رمارچ یہ تھے کہ جو لوگ اس واقعے میں ملوث تھے اور جو لوگوں نے اس واقعے میں شمولیت اختیار کی ہے وہ لوگ کبھی بھی کسی بھی طرح سے معافی کے حق دار نہیں ہیں اور انہیں معافی ملنا مشکل ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے بھی جناب جیج صاحب کو آرگومنٹس تھے کہ جناب بہت سارے لوگ ایسے اس میں موجود ہیں جو بے قصور ہیں جنہوں نے بالکل کسی انتشار والا کوئی کام نہیں کیا اور نہ کسی بھی چیز میں وہ ملوث ہوئے ہیں جو کہ غیر قرونی کام ہو پیس فول پروٹیسٹ کرنا ہر پاکستانی شہری کا رائٹ ہے ہر پاکستانی شہری رکھ کر سکتا ہے